اسلام علیکم میں ہوں آسم خان اور آپ لوگ مرای یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں لارن ایڈال و آسم خان آج یہ ڈابی فوٹو چاپ کی درمی سریز کا لیکچے نمبر تیس ہے جس کے اندر ہم نے ڈسکر کرنا ہے سمائی ٹول کو سمائی ٹول کیا ہوتا ہے کہ مطلب اگر ہمارے پاس مختلف طرح کے کچھ کلرز ہیں ان کو ہم نے آپس میں مرج کرنا ہے پتہ نہ چلے کہ مطلب یہ پہلی لیئر ہے دوسری لیئر ہے تو یہ لیئرز کو ہم اگر مرج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم سمائی ٹول کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سمائی ٹول کا آپ پر استعمال دیکھنے کے لیے چلیے چلتے ہیں آپ کو سکرین دور دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے سمائی ٹول کام کرتا ہے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا تھا شارپ ٹول کو جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کسی بھی چیز کو کسی بھی ایمیج کے کسی بھی ایریا کو یا کسی بھی لوگوں کے اندر تم BT کو شارپن کرنا ہوں اور تکھا کرنا تو وہ ہم کس طرح سے کر سکتا ہوں مطلب اس کا کالر تیز کرنا ہے اس کا دارک کرنا نہیں اس کا اللہ لât کرنا تو یہ پر تیز آسمات کرنا تک یا اپنی بڑی خرصی کا دین ہے تو ہم شارپن whiskey ڈول سے کس طرح سے دینے گے سکتا ہے اور اسی tudo اس سےial رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے بڑھا تھا بلڑ ٹول کے مطلب هم نے کسی بھی پوشن کو بلڑ کرنا ہے對如果 ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں آج ہم دیکھیں گے سمائل ٹول کو سمائل ٹول کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ سیلیکٹ کریں سیمپل آلیر اس کے بعد آہ یہ سپرینٹھ اس کی یہ رکھیں فیفٹی آہ موڈ ہوئی ہے پھر یہاں پہ بھی جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں آہ ڈار کا موڈ لیٹ موڈ یا پھر ہیو وغیرہ کلر کون سا آپ نے دینا ہے ہیو کا مطلب ہے کہ کلر آپ نے کیا رکھنا ہے کیا کلر ہونے چاہیے ہیو کا مطلب ہی رنگ ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد ہے سائز آپ لوگ نے اس کا سائز کون سا رکھنا ہے فیض کریں آپ میں 32 رکھ رہا ہوں اور اس کا میں آپ لوگ کو اس سے پہلے ایک بتاتا ہوں ایک سادہ سی پینل کے اوپر ایک نیو کنواز کے اوپر کنٹرول کر کے ایک نیو کنواز سیلیکٹ کرتا ہوں سیون پھائی آہ بیٹھتا ہے آہ ہیٹ کا اس اوپر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آہ پہلے میں ایک ڈارک کلر لیا یہاں سے کچھ آہ یہاں سے کچھ لائنز ڈرا کی میں نے یہاں سے میں لائنز ڈرا کرتا ہوں اس کلر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سوری میں برش ٹول لیتا ہوں برش ٹول اس کے بعد میں نا اس کا ڈارک کلر میں سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں اب یہ ڈارک کلر ہے اس کے بعد میں ایک اور کلر سیلیکٹ کرتا ہوں لائٹ کلر اب یہ لائٹ کلر ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہ لائٹ کلر لگا دیا اب یہ دیکھیں یہ واضح پتہ جل رہا ہے کہ یہ کوئی کلر جو ہے نا یہ دونوں کلر ایک دوسرے سے سیپرٹ سیپرٹ ہے اب میں کیا کرتا ہوں سمجھ کرتا ہوں سمجھ گیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے میں ان کو ان کے اوپر پھرتا جا رہا ہوں تو یہ اپس میں مرج ہوتے جا رہے ہیں اب نہیں پتہ جل رہا کہ ان میں سے کونسا سماج ہو رہا ہے کونسا مرج ہو رہا ہے کونسا کیا ہو رہا ہے مطلب یہ نہیں پتہ کہ اب کونسا ڈارک ہے اور کونسا لائٹ ہے اس طرح سے اب ان کا کوئی واضح نہیں پتہ جلا ہم ان کو تصویروں کو اوپر ایمیج اس کو پر لوگ اس کو پر کیسے اپلائے کرتے ہیں حفاظ کریں اب میں آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں اس میڈم صاحبہ جو ڈاکٹر صاحبہ نرس صاحبہ ہمارے سامنے ٹھائر ہی ہیں پہلے سب سے پہلے میں اس کا سائز کام کر لیتا ہوں پرش کا چار پر میں نے رکھا اور اس کے بعد میں ذرا سی اس کی یہ جو ہاں یہ دیکھیں یہ جو اس کے یہاں پہ یہ ذرا انکریز کر دیا اور اسے بھی انکریز کر دیا اس کی شکل اور صورت میں نے بگاڑ دی یہ میں آپ لوگوں کو جات سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مطلب ہم ان چیز کو کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں اب یہ جیسے یہ ایریا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ مطلب پھٹا پھٹا سام اگر ہم اس ایریا کو سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس طرح سے اس ایریا کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے میڈم صاحبہ کے ہیارز ہم سیٹ کر رہے ہیں آج ہم بیوٹی پلر کا کام کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم گرافک کے درمیان بیوٹی پلر کا بھی کام کریں گے جب ہمارا یہ کورس ختم ہوگا تب ہم گرافک بھی آرموس ختم کر چکے ہوں گے اب یہ دیکھیں اب میں اسے آف کرتا ہوں یہ اوریجنل ہے اور یہ یہ جو ہے جب ہم نے اس کو پر کام کیا یہ وہ والی ہے یہ اوریجنل ہے اور یہ وہ والی ہے جب ہم میں نے اس کو پر کام کیا آہ امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمائے ٹول کی بھی سمجھ آگی ہوگی اس سے پہلے جو میں نے بلہ ٹول بتایا تھا اس کی بھی سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تھی وہ اتنا چیز آپ لوگ مجھ سے ضرور پوچھ لیا گیا آہ میں اپنے نیکس ٹلیکش کے جانے سے پہلے آپ لوگ کو اس چیز کا جواب دے دوں گا آہ تو جب تک ملی ہیں آہ نیو ویڈیو اپلاود ہوتی ہے تب تک آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے ٹول کو بلہ ٹول کو سمائے ٹول کو اور جو اشار بند ہو رہا ہے اس کو سمجھیں اور پریکٹس کریں امید ہے میری باتیں آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہوں گی میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں ایک ایک ٹول کے اوپر میں تیر تین چار چار دن لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے اگر پھر بھی کوئی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ چیز آپ مجھ سے ضرور پھوچ لے اگر ایک ٹول کے اندار میں آپ لوگ کو وہ چیز اپنے اگلے ہی لیکس میں ضرور ڈسکس کروں گا آہ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ آگے میرا چینل کو سبسکرائب کر دیں میرا چینل کسی بھی ویڈیو اگر آپ لوگ کو کوئی ویڈیو اچھی لگتے تو اس کو لائک کر دیں اللہ حافظ